السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم نوہ چپٹر سے سٹارٹ کریں گے آج کا ٹوپیک ہے اردو کہاں پیدا ہوئی برسغیر ہندو پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے عجائب خانہ ملکہ عجائب گر یہاں لا تعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں کے خطے اور علاقے متعین ہیں متعین ملکہ مقرر یہی وجہ ہے کہ ان میں بیشتر زبانوں کے نام ابنے ابنے خطوں اور علاقوں کی نزبت سے قرار پائے ہیں نزبت ملکہ متعلق مثلا بنگال کی زبان بنگالی سین کی زبان سندی ہے گجرات کی زبان گجراتی پنجاب کی پنجابی کشمیر کی کشمیری اور لداخ کی لداخی وغیرہ انت برعکس اردو برسغیر کی واحد زبان ہے برعکس ملک برخلاب جس کا کوئی علاقہ یا مقام متعین نہیں متعین ملک مقرر یہ برسغیر کے تمام خطوں میں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے یعنی برسغیر کے تمام خطوں اور علاقوں میں اس کے بولنے والے کم یا زیادہ نظر آتے ہیں اس کا نام بھی کسی خطے یا علاقے سے منصوب نہیں ہے منصوب ملک تعلق لیکن ابنی جگہ پر یہ بھی ایک حقیقت ہے حقیقت ملک سچ کی برسغیر کے تمام علاقوں میں اس کی کوئی نہ کوئی علاقہی صورت موجود ہے صورت ملک شکل مثلا دکنی اردو گجراتی اردو پنجابی اردو سندی اردو کشمیری اردو وغیرہ علاقہی صورت مورد زبان کی وہ صورت ہے جس میں مقامی ضروریات اور لب و لحیجہ کے اعتبار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیت شامل ہو گئی ہوں لب و لحیجہ ملک انداز گفتگو لسانی ملک زبانی خصوصیت عام طور پر جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اردو کا ایک میعری روپ ہوتا ہے میعری روپ ملک خاص شکل جو کسی علاقے اور خطے کی نشاندہ ہی نہیں کرتا لیکن جب ہم کسی علاقے یا خطے کی اردو کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس علاقے اور خطے سے وابستہ لسانی خصوصیت ہماری ذہن میں آتی ہے اردو برسغیر کے واحد زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے ہیں ارتقاء ملعب آغاز ترقی مثلاً مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی دور حکومت ملعب حکومت کے دوران اس لئے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندی رکھا گیا جعفر زرلی جو اہد اہد ملعب زمانہ اورانزیب کے ایک اہم تنس نگار شاعر حضرے ہیں نے اس سے ہندی کا نام دیا ہے جبکہ ملعوشی دکن کے قطب شاہی دور ملعب زمانے کے ایک اہم شاعر اور نصر نگار نے اپنی کتاب سبرس میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے اہل دکن ملعب دکن کے لوگ نے اس کو دکنی دکنی ملعب دکن کی بولی اور اہل گجرات گجرات کے لوگ نے اس کو گجری یا بولی گجرات کہا ہے امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر نے اس کو دہلوی کہا ہے دہلوی ملعب دہلی کی بولی جبکہ میر تاقی میر نے اس سے زبان اردو معلہ کے نام سے یاد کیا ہے اردو معلہ ملعب بڑے لوگوں کی زبان دہلی میں چونکہ یہ زبان زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گئی اس لئے یہاں اس کو ریختہ کہا گیا ریختہ ملعب ملی جولی زبان اردو اس زبان کا جدید ترین نام ہے اور اب دنیا کے لسانی نقشے پر اسی نام سے جانی جاتی ہے اردو صحیح معنی میں ایک مخلود یا ملی جولی زبان ہے مخلود ملعب ملی جولی یہ برسغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد عربی فرسی ترکی اور بعض مقامی بولیوں کے ملجول اور ہندو اور مسلمانوں کی زبانی کی سماجی اور معاشراتی ضرورتوں کے پیش نظر زیادہ ابر کر سامنے آگئی مسلمانوں کی آمد سے کچھ عرصے پہلے جدید اریائی زبانوں کی ابتدائی صورت نمودار ہو گئی تھی آمد ملعب آنے صورت ملعب شکل نمودار ملعب ظاہر لیکن ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی مسلمانوں کی گہرے تیزیبی اثرات نے ان زبانوں کی تحقیق امکانات کو زیادہ روشن کیا بقول ایک مشہور ماہیر زبان ڈاکٹر سنیتی کمار چر جی اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید اریائی زبانوں کی ارتقام ایک ہزار سال کی تاخیر ہو جاتی تاخیر ملعب پیچھے مسلمانوں کی آمد اور ہندوستانی سماش پر ان کے گہرے تیزیبی اثرات نے ان زبانوں کی تقدیر روشن کردی اور یہ بہت جلد ارتقائی منزلیں توے کرنے لگے ان میں جدید اریائی زبانوں میں ایک زبان جو بعد میں مختلف نام تبدیل کر کے اردو کہلائی اس لیے زیادہ ابر کر سامنے آئی کیونکہ یہ خاص طور سے ابن اندر عربی فارسی الفر جذب کرتی گئی اور اشتا اشتا کم سے کم لفظی سطح پر فارسی سے قریب تر ہوتی گئی ملک کی سرکاری زبان فارسی رہی لیکن عام گفتگو کی زبان اردوی قرار پائی پھر مسلمان جہان بی گئے اردو این کے ساد وحان چلی گئی اور فارسی کے ساد ساد وحان کی مقامی خصوصیات کو بھی ابن اندر جذب کرتی